فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے سالار کو یہ اگدم اس کی علچن اور حیرانی کی وجہ سمجھا گئی میرا خیال تھا تمہاری فیملی کچھ کنزربیٹف سے ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا مگر یہاں کر مجھے حیرانی ہوئی تم اور تمہاری فیملی میں بہت پارکے وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکر آیا وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کی قریب پہنچ چکے تھے میں نے صرف دو سال پہلے قرآن حفظ کیا اور دو تین سال میں ہی آرڈ ون آؤٹ ہوا ہوں پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا اس نے فرقان کو بتایا دو سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران مجھے یقین نہیں آرہا فرقان نے بے یقین حصہ رہی لائے کتنے عرصے میں کیا تقریباً آٹھ ماں میں فرقان کچھ دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے گہرہ سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے ونہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا چند لمحوں کے بعد سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اللہ کا خاص کرم اگر میں یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا تم پرسوں کے سی اسکول کی بات کر رہے تھے سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا تم اسلام آباد میں نہیں رہتے نہیں میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں مگر میرا ایک گاؤں ہے آبائی گاؤں وہاں ہماری کچھ زمین ہے ایک گھر بھی ہے فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا کئی سال پہلے میرے والدیں اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے میرے والد نے فیڈل سروس ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پر زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا انہوں نے پرائمری اسکول بنوائے تھا سات آٹھ سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں اب وہ اسکول سیکنڈری بن چکا ہے چار سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے بہت جدید سامانے اس میں میرے ایک دوست نے ایک ایمبولنس بھی گھٹ کیے اور اب صرف میرے گاؤں ہی کی نہیں بلکہ ارد گھٹ کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدے اٹھا رہے ہیں سالہر اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تم ایک سرجن ہو تم سب یہ کیسے کر لیتے ہو اور اس کے لئے بہت پیسے کی ضرورت ہے کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جائے کرتے تھے یہ ہمارے لئے دفری تھی ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا شہر کی طرح ہم بھی جنگل میں دندناتے پھرتے یہ سوچ کر کہ سب ہم سے بہت مروغ ہیں اور کوئی بھی ہم جیسا نہیں نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے نہ کوئی ہماری جیسا کھاتا ہے نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے مگر انسان ہو کر یہ پرداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے اردگرد انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو انہیں ہر نعمت میں اثر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا چاہے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا نہ ہی بے شمار وسائل تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ میرے والد سبل سرمنٹ ہے اماندار قسم کے سبل سرمنٹ میں اور میرا بھائی دونوں شروع ہی سے اسکولرشپ پر پڑھتے رہے اس لئے ہم پر ہمارے والدین کوئی زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے اس لئے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر باک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کے بجائے اپنے گاؤں جانا چاہیے وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مشکلات کا اندازہ تم نہیں کر سکتے گاؤں میں نہ بجلی تھی نہ ساپ پانی کچھ بھی نہیں تھا بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر ساری چیزیں منظور کروائیں جب وہاں پرائمری سکول بن گیا ایک سڑک بھی آگئی بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آگئیں تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک سکول بنانے کا خیال آیا میرے والدین کو خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے سکول کو اپنی زیرے نگرانی لے لے اس میں اپنی ٹیچرز بھی بھیجوائے اور کچھ عرصے بعد اسی سکول کو اپگریٹ کرتے مگر محکمہ تعلیم کے چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کے ساری محنت پر پانی پھر جائے گا بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے مگر تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اسی سکول کا کیا حاشر ہوتا سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے پھر باقی سب کچھ اس لئے بابا خود ہی اس سکول کو چلاتے رہے محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہماری اسکول کو اپگریڈ کر دیا بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی اس طرح اس کی اپگریڈنگ ہوتی رہی میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بجباتے ہیں میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک بازہبتہ قسم کی ڈسپینسری قائم کی گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں کچھ ہونر سیکھ رہے ہیں وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیم اداروں سے آلہ ڈگریز لے کر نکلیں کون کہہ سکتا ہے وہ مسکراتے بھی بولا میں ہر ماہ ایک ویکنڈ پر گاؤں جاتا ہوں وہاں دو کمپاؤنڈر ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ایک ویکنڈ پر میں وہاں جاتا ہوں باقی تین ویکنڈ پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھیجوا دیتے ہیں پھر میں وہاں ہر تین ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگ باتا ہوں اور سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا انہی کی زمین پر سکول بنا ان کی گریجویٹی سے اس کی تعمیر ہوئی میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی پھر بابا کی کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے پھر میرے کچھ دوست بھی میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہرما گاؤں بھیجوا دیتا ہوں اس سے ڈسپینسری بڑے حرام سے چلتی رہتی ہے یہ ڈاکٹرز وہاں مہینے کے تین ویکنڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے میڈیکل کیمپس بھی اسی طرح کے لگ جاتے ہیں اور سکول کے پاس اب اتنے فکس ڈیپاؤزٹ ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں تم کب جا رہو ہیں میں تو صبح نکل رہا ہوں اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں سالار نے کہا موسٹ ویلکم مگر کل تو ولیمہ ہوگا تم یہاں مصروف ہوگے فرقان نے اسے یاد دلایا ولیمہ تو رات کو ہے سارا دن تمہیں فارغ ہی ہوں گا کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا نہیں بالکل بھی نہیں تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم باقی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو برنا پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤگے فرقان نے اسے کہا میں نہیں تھکوں گا میں یونی سیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا میں فجر کے بعد تیار رہوں گا تم مجھے بگت بتا دو ساڑھے پانچ اوکے تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور دو تین بار ہورن دینا یہاں آ کر میں نکال آوں گا اس نے فرقان سے کہا اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا اگلی صبح فرقان ٹھیک ساڑھے پانچ بجے اس کی گیٹ پر ہورن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہورن پر باہر تھا تم واپس پاکستان کیوں آ گیا تم انگلینڈے بہت آگے جا سکتے تھے گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی پاکستان کو تھی اس لئے میں پاکستان آ گیا فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے فائننشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لئے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے افٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے سالار نے کہا اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں دونوں جگہوں کا مقابلہ نہیں ہے لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں جو اتمنان ڈاکٹر اپنے سہت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر کرتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے انگلینڈ آنکولوجس سے بھرا ہوا ہے پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھیجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے روپیا یا دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا میں بہت کانے ہوں سالار میری پوری فیملی بہت کانے اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے سب کچھ خراب ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سلسٹم جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے فرقان نے کچھ دیر کے خاموشی کی بات مسکراتے ہوئے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا سالار نے بے اختیار کہا تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے ہی کہہ رہو نہیں پیسہ یہ سہولتیں میرا مسئلہ نہیں نہ اب نہ ہی پہلے کبھی تم میرا فیملی بیکراؤنڈ جان چکے ہو پھر پھر کچھ بھی نہیں بس میں یہاں نہیں آ سکتا اس نے قطع لہجہ میں کہا یہاں تمہاری ضرورت ہے کس کو اس ملک کو سالار بے اختیار مسکرہ ہے میں تمہاری طرح حب الوطنی نہیں رکھتا میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے مگر ایک ایک اکانومس تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا تم جو سرویسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے داروں کو دے سکتے ہو جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتا اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا تم نے افریقہ کی غربت بھوک اور بیماری دیکھی ہے تم یہاں کی غربت بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان یہاں اتنی پسواندگی نہیں ہے اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر اردگرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے فرقان میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیشن کرنا چاہتا ہوں سالار نے یک دم بات کا موضوع بدلنا چاہا سالار میرے اس پروجیکٹ کو فلال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو تمہارے پاس فنسی کمی نہیں ہوگی میرے پاس وقت نہیں ہے میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی سکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں میرے لئے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے فرقان اس بار خاموش رہا شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس راہ پر کچھ جھنجلا رہا تھا بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا وہ اس سکول کو دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوا تھا مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا اسے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم انداز سے چلائے جا رہا تھا اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا ہاسپٹل کا آہاتہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا وہاں ہر عمر ہر طرح کے مریض تھے نوزائدہ بچے عورتیں بوڑے جوان سالار آہاتے میں لا شہوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اسے قریب چلے آئے سالار ان سے بات چیت کرنے لگا زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فیزیشن کے طور پر چیک اپ کرتے نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا وہ بہت پروفیشنل اور بہت نرم مزاج تھا اس تمام عمل میں اس کے چہرے کے مسکراہت ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہت کو کسی چیز کے ساتھ چپکائے ہوا تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھیجوا دیا تھا وہ وہاں اس کے والدین سے ملا وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی وہاں کچھ گھنٹے رکھنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لون کی توقع نہیں تھی وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتی بھی نہیں تھی بہت شاندار لون ہے بہت آرٹسٹک وہ تاریخ کی بغیر نہیں رہ سکا یہ شکیل صاحب کا شوق ہے فرقان کی امی نے کہا میرا اور نوشین کا فرقان کے والد نے اضافہ کیا نوشین سالار نے سوالی انداز میں کہا فرقان کی بیوی یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے سالار کو یاد تھا ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں مگر فرقان مہینے میں ایک ویکنڈ یہاں گزارتا ہے پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے یہ سالارٹس اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں نوشین بھی ڈاکٹر ہے ابھی چھوٹے بچے ہیں اس لئے پریکٹس نہیں کرتی مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی اس لئے فرقان کے ساتھ نہیں آسکی وہ ادھر ادھر نظریں دوڑھاتا ان کی باتیں سنتا رہا وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے گھر پر آیا تھا اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے پوچھا وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے اس میں بھی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بلکل فارغ نہیں ہوتا کھانا وانا بلکل بھول جاتا ہے فرقان کی امین اس سے کہا وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا فرقان کے والد فانس دیویجن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور بیس میں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے یہ جان کر کہ سالار کا تعلق بھی فانس سے ہی تھا ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی اسکول کے لیے ہمیں فیلحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس خاصے فانس ہیں فرقان کا ایک دوست ایک نئے بلوک بھی بنوا رہا ہے بلکہ بن ہی چکا ہے تم نے تو دیکھا ہی ہے ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹر میں بہت دفعہ درخواست دے چکے ہیں فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آنے کو تیار نہیں اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشت ضرورت ہے تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی انجیوں کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ تم نے جو دیکھا ہے یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے ہماری فیملی نے رشتداروں نے فیملی فرینڈز نے میرے واقف کاروں نے میرے بچوں کے دوستوں نے ہمیں کبھی بھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت نہیں پڑی کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک جہالت اور بیماری ختم کرتی رہ گی جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکڑا ہے یہ بہت بڑھ جائے گا تم بیس سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا جتنی غربت تم نے آج دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی ان کا کل آج سے مختلف ہوگا فرقان کے والد نے بے حد اتمنان سے کہا سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا سپہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپنسری سے فون کیا کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لئے نکل جانا چاہیے میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں مگر یہاں بہت رش ہے جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اگر میں انہیں آج نہیں چیک کر سکا تو انہیں بہت زہمت ہوگی اس لئے میں اپنی ڈسپنسر کو بجوار ہوں وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا اس نے پروگرام تیہ کیا اوکے سالار نے کہا جانے سے پہلے ڈسپنسری آ کر مجھ سے ملنے نہ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے بھی گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی وہاں اب صرف پچیس تیس کے قریب لوگ تھے فرقان ایک بڑے آدمی کا معاینہ کر رہا تھا سالار کو دیکھ کر مسکر آیا میں دو منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا تم کب تک پاکستان میں ہو اس نے سالار سے پوچھا ڈیڑھ ہفتے تو پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماں اسلام آباد اور یہاں آؤں گا لیکن میں تمہیں فون کروں گا تمہاری فلائٹ کب ہے سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو فرقان کچھ حیران انداز ہے مسکر آیا سالار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا سالار نہیں جانتا تھا اسے کونسی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئے تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاسر تھا فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے چار دن بعد وہ لاہور گیا وہ وہاں ایک دن کے لیے گیا تھا اس نے فرقان کو فون پر اطلاع دی تھی فرقان نے اسے ائرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا وہ فرقان سے تیشدہ پرگرام کے مطابق چار بجی کے قریب اس کے گھر پہنچا وہ ایک اچھے علاقے میں ایک امارت کے گراؤنڈ فلور پر ایک فلیٹ میں رہتا تھا دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا اندر سے یک دم کسی بچے کے بھاگنے کے آواز آئی ایک چار پانس سال کی بچی دور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھری سے اس کو دیکھ رہی تھی آپ کو کس سے ملنا ہے سالار اسے دیکھ کر دوستانہ اندازہ مسکرائی مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکرائی نہیں آئی وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سالار سے پوچھ رہی تھی بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لئے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی مجھ سے مل لیں گے سالار نے قدر محسوس ہوتے ہوئے کہا آپ سے کیوں مل لیں گے فوراں جواب آئے کیونکہ میں ان کا دوست ہوں آپ انہیں جا کر بتائیں کہ سالار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا وہ اس کی مسکرات سے متاثر نہیں ہوئی لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں سالار کو بے اختیار ہسی آگئے آپ نہ ہسیں وہ بے اختیار بگڑی سالار پنجوں کے بھل اس کے مقابل بیٹھ گیا اچھا میں نہیں ہستا اس نے چہرے کے مسکرات کو چھپایا آپ اس فروق میں بہت اچھی لگ رہی ہیں وہ اب کچھ قریب سے اس کا جاجہ لیتے ہوئے بولا اس کی تعریف نے دروازی کی جھری میں سے جھاگتی ہوئی موترما کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محسوس کیا وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا کوئی دروازی کی طرف آ رہا تھا کیوں میں کیوں نہیں اچھا لگا اس نے مسکراتے ویدمنان سے پوچھا نہیں بس نہیں اچھے لگے اس نے ناغباری سے گردن کو چھٹکا نام کیا ہے آپ کا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا امامہ سالار کے چہرے کے مسکرات غائب ہو گئی اس نے دروازے کے چھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا سالار کھڑا ہو گیا فرقان نہا کر نکلا تھا اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے سالار نے مسکرانے کی کوشش کی وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا وہ دونوں اب ڈرینگ روم میں داخل ہو رہے تھے امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بدانے کی کوشش کر رہے تھی جس سے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا انکل سالار سے ملی ہیں آپ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا یہ مجھے اچھے نہیں لگتے اس نے باپ تک اپنی ناپسندید کی پہنچائے بہت بری بات ہے امامہ ایسا نہیں کہتے فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا آپ انکل کے پاس جائے اور ان سے ہاتھ ملائے اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا وہ سالار کے طرف جانے کے بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئے حیرانی کے بات ہے کہ تم اسے اچھے نہیں لگے ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے فرقان نے مسکراتے ہے وضاحت کی یہ نام کا اثر ہے مجھے حیرانی ہوتی اگر میں اسے اچھا لگتا سالار نے سوچا چائے پیتے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا ایک دو ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا اس نے سرسری انداز میں کہا یہ تو بہت اچھی خبر ہے فرقان یک دم خوش ہوا اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا اگر نہ رہے تو مجھے بتانا میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارا شکریہ دا کیسے کروں ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ رکا وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملیز کام کو اسی سکیل پر اور اتنے ارگنائزد انداز میں کر رہے ہو میں تو تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوں اور میری آفر بھی وہی ہے میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا اس نے سنجید کی سے فرقان سے کہا سالار میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے میں چاہوں گا کہ تم اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو تمہارے پاس میں مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا مسئلہ وقت ہے میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا اور پھر میں پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتا تمہاری طرح میرے فیملی میمبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے سالار نے اپنا مسئلہ بتایا چل اس پر بعد میں بات کریں گے ابھی تم چائے پیو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کہاں یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا فرقان سے پوچھا وہی جو میں کرتا ہوں وہ سنگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا اور تم وہاں کیا کرتے ہو یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا فرقان اسے کسی ڈاکٹر سپٹ علی کے پاس لے کر جا رہا تھا جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علمہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علمہ کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ اب مزید ان جگہوں پر وقت زہر نہیں کرنا چاہتا تھا فرنکلی سپیکنگ فرقان میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا کس ٹائپ کے فرقان نے گردن مڑ کر اسے دیکھا یہی پیری موری دی یا بیعت وغیرہ یا جو بھی تم سمجھ لو اس نے قدرِ صاف کوئی سے کہا اسی لئے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں تمہیں مدد کی ضرورت ہے سالار نے چونک کر اسے دیکھا وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا کیسی مدد اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نین لانے کیلئے اسے نین کی گولیاں کھانی پڑھیں تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور رہے کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا میرا ذہن بھی بہت علچ کیا تھا پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا آٹھ دس سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے فرقان نے نرم لہچے میں کہا تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اس نے موڑ موڑتے ہوئے کہا سالار نے گردن سیدھی کر لی وہ اس سے مزید کیا پوچھتا اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہر عالم اپنے فرقے کے تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے میں ماہر تھا ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا ہر عالم کا لبے لبا بھی ہی ہوتا تھا میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں میں کامل ہوں باقی سب نامکمل ہیں ہر عالم کو دیکھ کر لگتا کہ اس نے علم کتابوں سے نہیں براہ راست وحی کے ذریعہ حاصل کیا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس نے آج تک ایسا علم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگوشتہ ہو گیا تھا ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا عمل نہیں وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے قرآنی آیات اور حدیث کے حوالے دیتے اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم اثر عالم کا نام لے کر اس کا مزاک اڑاتے اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بائیو ڈیٹا جانتے اور پھر اگر وہ بائیو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا اور اس بائیو ڈیٹا کو اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا کس طرح کون ان کے علم سے فیضیاب ہوا تھا کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے جا رہا تھا وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میجا پہنچے تھے وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت بوش نہیں تھا اس سڑک پر پہلے ہی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی پھر وہ گاڑی سے نیچے اتھار گیا سالہر نے اس کی پیروی کی تین چار منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بینگلوز میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروکار اور چھوٹے بینگلو کے سامنے پہنچ گئے نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سپتہ علی کا نام تحریر تھا فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا سالہر نے اس کی پیروی کی بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سیلون میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رکھ گیا وہاں اس نے اپنا جوتہ اتار دیا وہاں پہلے ہی بہت سے جوتے پڑے تھے اندر سے باتوں کے آواز سنائے دے رہی تھی سالہر نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دئیے سالہر نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلوکشنز بھی پڑے ہوئے تھے کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلیگرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی کمرے میں بیس پچیس کے قریب مرد موجود تھے جو آپس میں گھتگو میں مصروف تھے فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا ڈاکٹر سید سپتہلی کہاں سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مددہ مواز میں پوچھا آٹھ بچتے ہی وہ اندر آ جائیں گے ابھی تو صرف سات پچیس ہوئے ہیں فرقان نے اس سے کہا سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا وہاں ہر عمر کے افراد تھے چند ٹین ایجز لڑکے اس کے ہم عمر افراد فرقان کے عمر کے لوگ ادھیڑ عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی فرقان اپنی دائے طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا ٹھیک آٹھ بچے اس نے ساٹھ میں سٹھ سال کے ایک آدمی کو اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اس کی توقع کے برقس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا وہ سب یک دم بہت چوکننے اور معتاد نظر آنے لگے تھے آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سب تہلی تھے وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ صفح شلوار قمیز میں ملبوس تھے ان کے رنگت سرخ و سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے ان کے چہرے پر موجود ڈاڑی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی ڈاڑی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا سفید اور سیاہ کے انتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باباکار کر دیا تھا وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا سالان نے چند لمحوں میں ان کے سرابے کا جائزہ لے لیا تھا ان کا لب و لہجہ بے حد شائز تھا انداز دھیمہ تھا کمرے میں مکمل سکوت تھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہی غیر معمولی عالم کے سامنے بیٹھا تھا ڈاکٹر سپ تیلی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشب و فراز سے گزرتا ہے کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے کبھی زبال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ زبال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں چاہے وہ زبال حاصل کریں یا کمال اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر کرتے ہیں کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زبال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے انسان اللہ کی انگنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا صرف فرض رکھتا ہے وہ زمین پر کسی ایسے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا شکر کا کیا محسوس کرتے ہیں آپ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی حسان کریں اور وہ شخص اس حسان کو یاد رکھنے اور آپ کا حسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقعوں کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر حسان نہیں کیا تھا یا آپ کو یہ جدائے کہ آپ کا حسان اس کے لئے کافی نہیں تھا اگر آپ اس کے لئے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ دوبارہ حسان کرنا تو ایک طرف آپ تو شاید اسے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں اس کی نعمتوں رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے ناملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پھر بھی رحیم ہے وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے ان کی تعداد میں ہمارے آمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا سالار پل کے جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے ایسی بیماری جو ہماری دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آنے دیتی اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکری ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھتے سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سپ تیلی کو دیکھا پورے ایک گھنٹے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا کچھ لوگوں نے اس سے سوال کیے پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے رات اب گہری ہو رہی تھی سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سپ تیلی کی باتیں گونج رہی تھی فورکان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا سات دن پہلے وہ فورکان نامی کسی شخص سے واقف نہیں تھا اور سات دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سے سیڑھیاں تیع کر لی تھی اسے حیرت تھی وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں تیع کیے جاتے ہیں کس وقت کون کسے کہاں کس سے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا یہ سب وہ صرف ایک دن کے لئے لاہور آیا تھا مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور ہی مرہا اور باقی کے دن وہ ہر روز فورکان کے ساتھ ڈاکٹر سید سپ تیلی کے پاس جاتا رہا وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا ڈاکٹر سپ تیلی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامی کی سٹیٹیز اور اسلامی کی سٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا پچھلے دس بارہ سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے اور فورکان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا اس رات پہلی بار وہ لیکچر قتم ہونے کے بعد فورکان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے ڈاکٹر سپ تیلی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الویدائی مسافہ کر رہے تھے فورکان اس کے ساتھ ڈاکٹر سپ تیلی کی طرف پڑھ آیا ڈاکٹر سپ تیلی کے چہرے پر فورکان کو دیکھ کر مسکراہت نمودار ہوئی وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے کیسے ہیں آپ فورکان صاحب انہوں نے فورکان کو مخاطب کیا بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر فورکان نے کوئی وضاحت دی پھر سالار کا تعرف کروایا یہ سالار سکندر ہے میرے دوست سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یہ اکتم چوکتے دیکھا پھر وہ کچھ حیرار ہوئے مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہت تھی فورکان اب اس کا تفصیل تعرف کروا رہا تھا آئیے بیٹھئے ڈاکٹر سپتہ علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فورکان اور وہ ان سے کچھ واصلے پر پیٹھ گئے وہ فورکان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا ملازم نے اس کمرے میں دستر خان بچھا کر کھانا لگا دیا فورکان یقینا پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا جب وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دستر خان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سپتہ علی نے اچانک اسے مقاطب کیا آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نویت پر گڑھ بڑھا گیا پریسمٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا وہ فورکان کی طرف دیکھ کر کچھ جھپا پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فورکان اور اب ڈاکٹر سپتہ علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اس نے سوچا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں اس نے ڈاکٹر سپتہ علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا ممکن ہے ایسا ہی ہو ڈاکٹر سپتہ علی نے مسکراتے ہوئے کہا کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے باپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف پڑھا دی آپ کا تعلق معاشیات سے ہے کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں کتاب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدہم آواز میں ڈاکٹر سپتہ علی سے کہا میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر سپتہ علی نے نرمی سے اس کا کندہ تھپ تھپایا ڈاکٹر سپتہ علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں کچھ پہلے ہی اس کام میں انوال ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں ڈاکٹر سپتہ علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا ان کے پاس آنے والے زیادہ در لوگ بہت کالیفائیڈ ہیں بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں میں بھی اتفاقہ نہیں ان کے پاس جانا شروع ہوا لندن میں ایک باروں کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے تبسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور بازے ہیں ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر سپتہ علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی بہت سارے سہولیات انہی لوگوں نے پراہم کی اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا باہد نہیں ہوں اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اس مدد کی نویت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں سالار نے اس آخری جملے پر عجیب نظروں سے اسے دیکھا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا مگر ہم وہ بنیاد ضرور پراہم کر دینا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والے نسل تعمیر کرتی رہے وہ اندھرے میں ٹامک دوئیاں نہ مارتی رہے کم از کم مرتے وقت ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے خرابیوں اور املیاں اٹھاتے رہے اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کر کے بیٹھے رہے اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا امامہ حاشم جلال النسل سات کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو وہ مسلمان کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو دونے انتہاؤں کی بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے وہ بری طرح علچا اس نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے اس نے فرقان سے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے اداروں کو تمہیں یہاں آکر کام کرنا چاہیے سالار اس کی بات پر ہلکے سے آسان تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے اچھا میں اس پر سوچوں گا پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہیں اسی حالت میں جس حالت میں دس پندرہ سال پہلے میرا گاؤں تھا میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے پرائمری سکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے مگر آگے کچھ نہیں ہے اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجود کی میں اسے دیکھیں گے ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا فرقہ نے کچھ دیر کی خاموشی کی بات کہا کل چل سکتی ہو میرے ساتھ وہاں سالار نے کچھ سوچتے بھی کہا تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح نہیں میں دو دن بعد چلا جاؤں گا ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لئے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا اور میں جانے سے پہلے ایک کام شروع کر دینا چاہتا ہوں اس نے فرقان سے کہا فرقان نے سر ہلا دیا وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد آ گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے رات مہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا دوپہر بارہ بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھٹتے رہے وہاں موجود پرائمری سکول دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آئے تھا وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں فرقان کو اس کی طرح کوئی شوق نہیں تھا وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باقع بر تھا وہ سال میں تین چار مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوائے کرتا تھا اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کے نسبت بہت اچھی طرح واقع تھا فرقان کو شام کے فلائٹ سے لاہور جانا تھا وہ لوگ دو بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے ہمت آئے تھا وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم پاپا میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو انہوں نے سالار کی بات کار دی میں اسکول کی بات نہیں کر رہا پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ حیران ہوا میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا وہ چونکا سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے اوکے فائن میں نے کچھ نہیں کہا تم حج پر جانا چاہتے تھے میرے سلسلے میں کچھ تحفوسات تھے مگر میں نے تمہیں نہیں روکا تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی میں نے اتراز نہیں کیا تم مزم میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے نماز شروع کر دی وہ بھی مسجد میں میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تم نے بزنس کرنے کے بجائے جوب کرنا چاہی وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں میں نے تمہیں کرنے دی اب تم ایک سکول کھولنا چاہ رہا ہوں اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر سنجیدگی سے بات کر لیں سکندر عثمان بہت سنجیدہ تھے تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف اسٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا پہلے تم ایک انتہا پر تھے اب تم دوسری انتہا پر ہو پچیس چھبیس سال کے عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالف کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں تم اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف اسٹائل میں تبدیل ہی لانا چاہیے ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کرتی تھی ہے وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور صرف تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے تم خود سوچو تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی تمہیں اندازہ ہے کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لیے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنی کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو اتنا کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو جو پیسہ تم اس سکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو انہیں آسائشیں دینے کے لیے ایک آرام دل لائف اسٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو تین سو سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے اپنے آساب پر ایک حادثہ ہوا برا ہوا تم نے سبق سیکھا بہت اچھا کیا بس اتنا کافی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تصویر پکڑ لو وہ رکھے کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو انہوں نے پوچھا پاپا میں نے تصویر نہیں پکڑی ہے سالان نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا آپ نے اپنی زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے کریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں میں واقف ہوں اسی لئے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالف نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو سکندر نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریس تک پہنچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے اس نے توقف سے کہا تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں کو بول کیا جائے گا میں نے سوچا ہے پاپا میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا سکندر ہسے بچکا نہ سوچے ہر ایک یہی کہتا ہے تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا یہ بھی نہیں کہ وہ اسے ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے یاد ہے بہت دیر بعد اس نے مدھم آباز میں کہا میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مصفیٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا مجھے سوشل سرکل میں کوئی نئے تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا مجھے پروا نہیں کہ لوگ میرے بہن بھائی میرا مزاگ اڑائیں گے یا مجھ پر اسیں گے میں اس سب کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوں جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا پپا مجھے اسے شروع کرنے تھے میرے پاس بہت پیسہ ہے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پات پر رہنا نہیں پڑے گا کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے کچھ کو روح کی جسم کی بیماری کے لئے لوگ ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہیں روح کی بیماری کے لئے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں صرف سکون نہیں خرید سکتا زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لئے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہیں واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سپ تیلی کے ساتھ رابطے میں تھا فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا یونی سیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معافظہ دیے جاتا تھا مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز اور وہ بھی اپنے وسائل سے چند سال پہلے کے سال آر سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے خود اسے بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا پچھلے تین سال میں اس کے اخراجات میں بہت کم ہی آگئی تھی بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندھا دن پیسہ خرچ کرتا تھا وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکولرشپ تھا اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا کافی، چاہے، دودھ اس طرح کی چند دوسری چیزیں اس کے اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا جو وقت گزرتا وہ سونے میں گزرتا یونیسیف پر اپنی جوپ پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا بار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لا پرواہی پردتا رہا اس سے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کپ کری دی تھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ فیلوز کے علاوہ وہ نیو یورک میں کسی کو نہیں جانتا تھا یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی باہت چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہتا تھا وہ کتابیں تھی اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی آفیس، یونیورسٹی، فلائٹ اس کی زندگی کی معاملات میں چوتھی کوئی چیز نہیں تھی ایمفل کے دوران سالار نے یونیسیپ چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا ایمفل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیریس میں ہو گئی اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفیس میں کام کر رہا تھا مگر اب یونیسکو کے ہیڈکورٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا وہ گزشتہ پانس سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکس کے سلسلے میں پیریس جاتا رہتا تھا مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبرسے کے لئے وہاں جا رہا تھا ایک آشنا دنیا سے ناشنا دنیا میں اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا نیویورک میں اس کے بہت سے دوست تھے یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا مگر اسلامباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن میں مہب نہیں ہوا تھا بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اپنی جوب میں تعلیم سے اتنا گہرہ تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے نہ ہی اس کے لئے کوئی گہری نسبت رکھتا ہوں اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا کیوں کا جواب تمہیں نہیں دے سکتا بس پاکستان کے لئے کوئی خاص ایساسات میرے دل میں نہیں ہے اس نے کندلے اچھکا کر کہا تھا یہ جاننے کے باوجود امریکہ کے لئے خاص ایساسات ہیں امریکہ سے محبت ہے فرقان نے پوچھا نہیں اس کے لئے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے اس نے اتمنان سے کہا فرقان نے اس بار اسے حیرانی سے دیکھا دراصل وطنیت پر یقین نہیں رکھتا اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر فضاحت کی یا پھر مجھے ان جگہوں کے لئے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں فرقان نے بے اختیار کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک کے لئے یا اس جگہ کے لئے کوئی خاص ایساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے فرقان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا پیرس آنے کے بعد اسے نیو یوک کی کوئی چیز یاد نہیں تھی نیو ہیون سے نیو یوک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا وہ ہر پانی کی مچھلی تھا وہ ان دنوں یونائٹیڈ نیشنز کے زیر احتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا وہ پل کانٹینینٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اسے وہاں ایک بزنس منجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنی سکول کے سلسلے میں کچھ امور بھی تیہ کرنے تھے وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ ضروری کام سے ہوتیل سے باہر نکل آیا شام کے ساڑھے ساتھ ہو رہے تھے مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ریور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا چند منٹوں کے بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا سر گاڑی میں کوئی دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے میں آپ کے لئے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں آپ اس پر چلے جائیں سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رک دیا نہیں میں ٹیکسی خود رک لیتا ہوں وہ کہتا وہ اتر گیا کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں سالار کا رکھ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یک دم اس کے پاس آ کر بریک لگائی گاڑی سامنے سائی تھی اور اس کے رکنے پر سالار نے فٹ پات پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک ہی نظریں پہچان لیا وہ آکف تھا وہ اب گاڑی کے ڈرائیونگ سیر سے اتر رہا تھا لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کرتار تھا آکف اور اکمل وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں بعد ہو رہی تھی وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں اس سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا سالار کے آساب یکدم تن گئے تھے آکے بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف پڑھا سالار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے تم تو گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے کہاں تھے یار اور اب یہاں کیا کر رہے ہو ہولیا ہی بدل لیا ہے کہاں گئے وہ بال لاہور میں کب آئے ہو آنے کی طلع کیوں نہیں دی اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی آکے نے دوبارہ پوچھ لیا یہاں مال روڈ پر کیا کر رہے ہو گاڑی خراب ہو گئی تھی میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا سالار نے کہا کہاں جا رہے ہو میں ڈراب کر دیتا ہوں آکے نے بے تکل لفی سے کہا نہیں میں چلا جاتا ہوں ٹیکسی پاسی ہے سالار نے تیزی سے کہا آکے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی چلو اندر بیٹھو اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا سالار سٹ پٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اس کا موٹ بہت خراب ہونے لگا تھا تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاپ کر لی ہے پھر اچانک پاکستان کیسے آکے نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو ہاں سالار نے مختصرا کہا وہ اس طرح سے جان چھڑا سکتا تھا کیا کر رہے ہو آج کل آکے نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا یونائٹن نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں یہاں لاہور میں کہاں ٹھہ رہے ہو پی سی میں ارے پی سی میں کیوں ٹھہ رہے ہو میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے کب آئی ہاں آکے نے کہا کل بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہوگے ضرورت نہیں ہوتیل میں رہنے کی نہیں میں کل سوی اسلامباد جا رہا ہوں سالار نے روانی سے جھوٹ بولا وہ آکے سے ہر قیمت پر جان چھڑانا چاہتا تھا اسے اس سے علچن ہو رہی تھی یا پھر یہ شاید اس کے ساتھ گزرنے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا کھانا میں دس منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا شادی ہوگے تمہاری ہاں تین سال ہوئے آکے نے کہا پھر پوچھا اور تم تم نے شادی کر لی نہیں کیوں بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے سالار نے کہا گوڈ ابھی بھی آزاد پھر رہے ہو آکے نے گہرا سانس لیا کچھ قسمت ہو سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا آکے نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے کیسٹ نکالنی چاہی اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں جا کر پڑی ٹو بیڈ آکے نے بے اختیار کہا سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا آکے نے گاڑی کے اندر کی لائٹ چلا دی وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ ٹھٹک گیا کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دھوڑا دیا گلو کمپارٹمنٹ کے کونے میں ائر رنگز پڑھے ہوئے تھے سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لڑ سے شاہ گئی بائیں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ائر رنگز کو باہر نکال لیا وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا بہت سال پہلے اس نے ان ائر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا ایک بار دو بار تین بار چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا اسے کوئی شبہ نہیں تھا وہ امامہ حاشم کی ائر رنگز تھے وہ آکھے بند کر کے کاغذ پر ان کی ڈیزائنز اتار سکتا تھا ہر پیچو خم کو آکف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ائر رنگز اٹھا لیے کسی نے جیسے سالار کا سکتا توڑ دیا تھا آکف انہیں ائر رنگز کو ایک بار پھر ایک بلیو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا یہ ائر رنگز وہ اٹکتے ہیں بولا یہ تمہاری بیوی کے ہیں سالار نے اپنے سوال کو مکمل کیا بیوی کے آکف ہسا کام آن یار بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا سالار پل کے جھپکائے بغر اسے دیکھتا رہا پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا یار ہے ایک گرل فرینڈ میری پچھلی رات میرے ساتھ تھی یہ ائر رنگز میرے بیڈروم میں چھوڑ گئی تھی کچھ امرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روحہ واپس آگے تھی میں نے یہ ائر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیئے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے آکف بڑی بے تکلیفی سے اسے بتا رہا تھا گرل فرینڈ سالار کا لک میں جیسے پھندہ لگا ہاں گرل فرینڈ ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے کیا؟ کیا نہ ہمیں اس کا امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے اس نے آکف کو دیکھتے ہوئے سوچا سنوبر آکف نے اس کا نام بتایا سالار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا اسے باقی غلط فہمی ہوئی تھی آکف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا سیٹ کی پوش سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرا سانس لیا مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے آکف نے بات چاری رکھی اصلی نام اس کا امامہ ہے سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا یا پھر یہ پگلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا آکف اب اس ٹریرنگ پر تھوڑا آگے جھکا ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے چلا رہا تھا تم نے کیا کہا سالار کے آواز میں لرسش تھی کیا کہا آکف نے سگرٹ کا کش لیتے ہو اسے دیکھا نام بتا رہے تھا تم اس کا ہاں امامہ تم جانتے ہو اسے آکف نے عجیب سے مسکراہت کے ساتھ سالار کو دیکھا کھڑکے کشیش اب اس نے کھول دیا تھا سالار یک ٹک اسے دیکھتا رہا یوں جیسے وہ آکف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا ایرنگز اب اس کی مٹھے کی گرفت میں تھے سگرٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا میں میں سالار نے کچھ بولنے کی کوشش کی اپنی آواز اسے کھائی ساتھی محسوس ہوئی ریڈ لائٹ ہی ریا وہ آخری چکہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں آکف نے بہت غور سے دیکھا اس کے زرد پڑھتے ہوئے چہرے کو اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو اس کے بے ربط پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی ڈونٹ وری یار کیوں گھبرا رہے ہو وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے یاد ہے تو میں آکف نے قہقہ لگایا پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی یہ تو پھر لڑکی ہے مال روٹ پر کتنا رشت تھا آکف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا ان دو سوالوں کے ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس ٹیرنگ پر موجود شخص پر جھپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اس نے پلک جھپکتے ہی آکف کو گلے سے پکڑ لیا آکف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا گاڑی ایک جھٹکے سے رکی وہ دونوں پوری قوہ سے ڈیش بورٹ سے ٹکرائے سالار نے اس کے کالر کو نہیں شڑا آکف حواس باختگی کی حالت میں چلایا کیا کر رہے ہو تم اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنے گلہ چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی پاگل ہو گئے ہو سالار جوابن گھر رہا اس کے ہاتھ ایک بار پھر آکف کی گردن پر تھے آکف کا سانس رکنے لگا اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے مو پر مکہ مارا سالار بے اختیار جھٹکہ کھا کر پیچھا اٹھا اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے مو پر تھے آکف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہورن پر ہورن دے رہی تھی وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح چانہ گاڑی رکنے پر پیچھے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی سالار دون ہاتھوں سے اپنے جبڑا پکڑے ہوئے اپنے سیٹ پر دھوڑا ہوا تھا آکف نے اپنے ہوش آواز کو کابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان سیلی سڑک پر مورتے ہی ایک طرف روک لیا سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا وہ اپنے ہاتھ کے ہتیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ سکرین سے باہر دیکھ رہا تھا چند منٹ پہلے کا اشتیال اب غائب ہو چکا تھا آکف نے گاڑی روکی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ میرے گلے کیوں پڑھ رہے تھے میں نے کیا کیا ہے بلند آوازیں باتیں کرتے کرتے اس نے ڈیش بورٹ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سالار کی طرف پڑھایا اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے سالار نے یکے بعد دیگرے دو ٹیشو نکالے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا بھی آکف نے کہا سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ائر رنگز کا خیال آیا اس نے یکدم جھک کر پائیدان پر ائر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیا خوٹ پات پر گاڑی چڑ جاتی یا آقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا کیا ڈھونڈ رہے ہو وہ ائر رنگز سالار نے مختصرن کہا آکف بے اختیار چھلایا کیا پرابلم ہے سالار میری گرل فرینڈ ہے اس کے ائر رنگز ہے میرا پرابلم ہے یہ ائر رنگز یا اس کا پرابلم ہے تمہارا نہیں سالار یکدم رک گیا اس اپنے نامہ کل حرکت کا احساس ہوا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ٹشو کو کھڑکی کی طرف سے باہر بھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا آقف ماتے پر بلی اس کو دیکھ رہا تھا تمہارا اور سنوبر کا کوئی آقف بات کرتے کرتے موتات انداز میں رک گیا وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے موشتہیل کیا تھا وہ دوبارہ غلطی دورانہ نہیں چاہتا تھا I'm sorry سالار نے اس کے رکنے پر کہا Okay fine آتب کچھ مطمئن ہوا تم اور سنوبر وہ پھر رک گیا تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے سالار نے گردن مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا آقف کو بے اختیار اس کے آنکھوں سے خوف آیا وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھی بحشت بیچارگی خوف وہ ہر تاثر لیے ہوئی تھی ہاں اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا شروع میں ایک بار اپنے باریں بتا رہی تھی تب اس نے مجھے بتایا اس کا ہلیہ بتا سکتے ہو مجھے سالار نے موہم سی امید کے ساتھ کہا ہاں کیوں نہیں آقف گرد پڑا ہے بہت خوبصورت ہے fair tall آقف اب اٹکنے لگا کالی آنکھیں ہیں بالی پہلے کالے تھے اب ڈائی کیے ہوئے ہیں اس نے اور کیا بتاؤں وہ زچوا سالار نے آنکھیں بند کر کے کچھ اور بڑھ گئی تھی امامہ ہاشی میں اس کا نام وہ بند سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ پڑھ آیا پتہ نہیں باپ کا تو نہیں بتایا اس نے نہ ہی میں نے پوچھا آقف نے کہا امامہ ہاشی میں ہی ہے وہ وہ بڑھ پڑھ آیا اس کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کا کس چیز کے ذمہ دار ہو تم آقف کو تجسس ہوا سالار خاموشی سے ونڈ سکرین سے باہر دیکھتا رہا آقف جواب کا انتظار کرتا رہا چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت آقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر وہ ڈیش بورٹ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا پھر اس نے کندہ اچکاتے ہوئے کہا اس کا موبائل آف ہے پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے کیونکہ اب رہت ہو رہی ہے اور وہ آقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر پر آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے مہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی آقف اب اس وقت کو کوش رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی چند بار ہورن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا وہ چوکی دار تھا سنوبر گھر پر ہے آقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا نہیں بی بی صاحبہ تو نہیں ہے وہ کہاں ہے مجھے پتہ نہیں آقف نے سالار کو دیکھا پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تم بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا اس کی واپسی دس منٹ پات ہوئی تم کو اس سے بات کرنی ہے اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا مجھے اس سے ملنا ہے آقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا سفر پھر اسی خاموشی سے تیہ ہونے لگا نو بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا آج یہی ہے وہ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی ہے آقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تم بھی اترو بہت اندر جانا ہے اب سنوبر کو تو میں تم سے ملوانے کے لیے یہاں نہیں لاسکتا سالار باہر نکل آیا وہ آقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا انسانی گوشت کی تجارت اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں آیا تھا پھر وہ کئی بار وہاں آتا جاتا رہا تھا کئی بار بعض دفعہ رقص دیکھنے بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں کھڑکیوں چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے اس عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خریش سکتا تھا بولٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے ہیں اسے سرشاری کا احساس ہوتا اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا چند روپوں کے خاطر جسم فروت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا